بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہی محمد علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے امان میں رکھیں آج میں آپ کو اپنے ہی سٹائل میں مٹن چامپ روست بنانا سکھاؤں گی یہ بہت ہی مزے کا روست ریڈی ہوگا پلیز آپ نے میری ہر سٹیپ کو ہر انگریٹینٹس کو فالو کرنا ہے انہیں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے ان کا بہت شکریہ اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں میری ریسیپیز کو اپنی فیملی فرنڈز میں شیئر کریں مٹن چامپ روست بنانے کے لیے ایر کلو مٹن کی چامپیں لیں گے ان کو اچھے سے دشک کر کے بلکل ڈرائی کر لیا ہے ایک پاؤ نہیں لیا ہے ایک ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ لیا ہے ایک ٹیبل سپون ادھر کا پیسٹ لیا ہے اس کی ریسیپی بھی انشاءاللہ آپ سے بہت شیئر کروں گی بہت مزے گی اس کی ریسیپی ہے ون ٹی سپون زیرا لیا ہے ون ٹیبل سپون چاٹ کا مسالہ لیا ہے ٹو ٹیبل سپون لیمن جوس لیا ہے ون ٹی سپون سکر دھنیا پاورڈر لیا ہے ون ٹیبل سپون پیاس کا پاورڈر لیا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ اس کے جگہ ایک چھوٹے سیز کی پیاس کو فرائے کر کے اس کو گرینڈ کر لیں دھنے کے ساتھ کر لیں کو اٹھ کیجئے گا اس کا بہت اچھا فلیور آئے گا ون ٹیبل سپون نمک لیا ہے ون ٹی سپون سرخ میرچ لیا ہے ون ٹی سپون ہلدی پاورڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون اورنج فورڈ کرر لیا ہے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ لیا ہے بہت ہی سیمپل اس کے انگریڈینٹس ہیں کوئی بھی انگریڈینٹس ایسا نہیں ہے جو آپ کو بزار سے پرچیز کرنا پڑے گا سب مسالے ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں ایک بھرہ بھول لوں گی اور سب انگریڈینٹس اس میں اٹھ کرتے ہیں اب مسالوں کو اچھے سے مکس کر لوں گی نمک اور میچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالیے گا ڈیرھ کلو مٹن کے حساب سے بلکل پرفیکٹ نمک میرچ ہوگی بہت مزے کا سٹیم روزٹ ریڈی ہوگا اس کو اب سائٹ پہ کر کے مٹن کو فرائے کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ایک پین لوں گی پین کو چولے پہ رکھ کے پھر دکھاتی ہوں آپ کو پین کو چولے پہ رکھتی ہے پھر ایم آن کر دیا اس میں اوئل اتنا ریٹ کروں گی کہ جو چامپے ہیں وہ اچھے سے فرائے ہو جائے جیسے اوئل اچھے سے پری ہیٹیڈ ہو جاتا ہے پھر آپ کو دکھاتی ہوں اوئل اچھے سے گرم ہو چکے بٹن چھامز ڈالنا سٹارٹ کروں گی اس پائن پر تھوڑا سنمک اس پہ ڈالوں گی ون ٹیبل سپون سرکہ اٹ کروں گی ایک سائیڈ اچھے سے فرائے ہو گیا اس کی سائیڈ چینج کروں گی بسم اللہ را بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا مٹن اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں روم ٹن پریچر پہ ہو گیا ہے اس کو آپ اس بیٹر میں اٹ کروں گی اچھے سے مکس کریں گے کہ سارا مسالہ اور بوٹی پہ اچھے سے لگ جائے مٹن کو اچھے سے مرینیٹ کر لیا ہے اب اس کو ایک باول میں نکال لوں گی جو سارا مسالہ اس کا پچھا ہے وہ اس کے اوپر ہی ڈال دوں گی اس کو بلکہ جوسی سا مسالہ لگائیں گے اب آپ اس کو چاہیں اوور نائٹ کے لیے رکھتے ہیں آپ چاہیں اگر آپ نے اسی رحم بنانا چاہتے ہیں تو اس میں جو تھوڑے سی نمک مرچ باقی مسالے جو ہیں وہ سیم اسی قوانٹیٹی میں ڈالیے گا نمک مرچ آپ اس کی کم یا زیادہ قوانٹیٹی آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اسے لانگ ٹائم کے لیے سیف کرنا چاہتے ہیں میرینیٹ کر کے تو وہ بھی آپ اسے ہی لیے اس کو جب تک چاہیں اس کو سیف کر سکتے ہیں پانچ گھنٹے کے لیے میرینیٹ کے لیے رکھوں گی میں پانچ گھنٹے کے بعد پھر آپ کو دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم چامپ سٹیم روست میرینیٹ کر کے مطن کو فریج میں رکھا تھا فریج میں سے نکال لیا ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں مسالہ کتنے اچھے سے جذب ہو چکا ہویا ایک پریشن کر لیا ہے اس میں میں نے دو گلاس پانی آئٹ کی ہیں اس میں کچھ سابت مسالے آئٹ کروں گی ہاف ٹی سپون سوکا دنیا لیا ہے ہاف ٹی سپون زیرہ لیا ہے تین سے چار دارچینی کے چھوٹے پیس لیا ہے دو سبز الائچی لیا ہے ایک بادیان کا پھول لیا ہے دو موٹی الائچی لیا ہے اس کو اس میں آئٹ کر دوں گی اس کے اوپر اس طرح سے رکھوں گی پیپر رکھا ہے بلکل کور نہیں کیا تاکہ جو نیچے میں نے مسالے ڈالے ہیں اس کی جو یخنی ہوگی اس کی جو خوشبو ہوگی وہ سائٹ سے مٹن کو ملتی رہے گی اب ایک ایک پیس مٹن کا پکڑ کے اس کو اوپر رکھتی ہوں باقی جو یہ سارا مسالہ یہ بھی اس کو اوپر ایڈ کر دوں گی پریشن کو بند کر دوں گی اس کی ویسل اس کو اوپر رکھ کے چولے پہ رکھیں گے بیس مٹ پریشن لگاؤں گی اس کے بعد پھر آپ کو دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے بیس مٹ ہو چکے ہیں فلیم آف کر دیا میں نے پریشن کی ویسل سائٹ پہ کروں گی پریشن کو کھولیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست سوفٹ ہو چکے ہیں رش آؤٹ کر لوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے رش آؤٹ کر لیا بہت زبردست مٹن چامپ روست ہوئی ہے ساتھ اس کے اصلاح سرف کیا ہے رائٹر سرف کیا ہے پلیز آپ نے میری ریسی پی کو ضرور ڈرائی کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے کومنٹس میں بتائیں آپ کو میری ریسی پیز کیسی لگ رہی ہیں انشاءاللہ بہت جلد نئی ریسی پی لے کے آپ کے لئے آؤں گی اپنا حیاء رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان